خلوستہ کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوا میرے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک صاحب دوستہ میں شروع سے ہی آئی فون بائی پاس کرتا ہوں 5ے سے لگے آئی فون ٹین تک کے موڈل میں بائی پاس کرتا ہوں اس سے اوپر کے جو ہی موڈل ہوتے ہیں ان کو بھی منع کرتے تھا پہلے ٹھیک ہے ابھی کیا ہے کہ ابھی کوئی چیز سروس چالو ہوئی ہے آپ کے جو آئی فونی ریوان یا فی ٹین کے بعد جتے بھی موڈل آتے ہیں وہ سب سرور سے ہو جاتے ہیں بہت سپیڈلی ہوتے ہیں پی لسٹ کے نام سے ایک سروس ہے اس کے اوپر میں بہت دنوں سے سوچا تھا کہ اس کے اوپر میں بات کروں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سروس اگر چال ہو گئی ہے تو ہمارا کام کروا مسئلہ کیا ہوتا آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی آئی فون ہے جو کی آئی فون ٹین سے اوپر کا ہے چاہے وہ آپ کا سیون یا ایٹ یا ٹین کوئی بھی ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو آپ پرمنینٹ بائی پاس کروا ہو سرور سے ٹھیک ہے تو آپ کو کیسے کر سکتے ہیں خود کیسے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کروا سکتے ہیں ہم ٹھریو ٹھول اپن کرتے ہیں میں پاس ابھی ایک فون ہے آئی فون ایٹ پلس ٹھیک ہے یہ فون ہے میں پاس ایک تھرٹین ابھی وہ چارجنگ پہ لگا ہے تو آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں ایک سیکنڈ آپ کا پاس اگر فائی فیس سے لے کے ٹین تک کے موڈل ہیں تو آپ انہوں بائی پاس کر سکتے ہیں بائی پاس کا ایشو یہ ہوتا ہے بائی پاس کے دو فائدے ایک تو ریٹ ڈاؤن ہے آپ کا اور ایزلی ہو جاتا ہے آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نقصان کیا ہے بائی پاس کا کہ نو اپ ڈیٹ اینڈ نو ری سیٹ ٹھیک ہے اچھا تیسرا فائدہ یہ ہے دو فائدے میں آپ کو بتائے کہ آپ ریٹ ڈاؤن رہتا ہے اور آپ ایزلی بائی پاس کر سکتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر فائی فیس سے لے کے ٹین تک کے موڈل آپ کے پاس ہیں اور وہ ڈیسیبل ہیں تو آپ خود اس کو انلاک ٹول سے بائی پاس کر سکتے ہیں ڈیسیبل کو پھر آپ بیک اپ بنائیں گے اور اس کے بعد ری سٹور کر دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو یہ سیٹ ہے وہ بائی پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے نئی سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ دیکھو جلدی ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر کیونکہ بہت میسیج آتے ہیں جس کو لے کے یہ آپ کو بس یہ ہے یہ جو اپشنل ریم ڈیس کھالا اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ ایزلی کوئی بھی موڈل اگر ڈیسیبل ہے یا پھر انیویبل ہے یا پھر لاک پہ ہے یا اوپن مینیو ہے تو اس کو آپ ایزلی کر سکتے ہیں اسے ن poo جدی منائی گے اس قی ویڈیو ریم ڈیسیلہ ہے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جتنے ہی موڈل ہوتے ہیں 10 super 10r 10x 10x max 11 12 13 14 ٹھیک ہے اور جتنے ہی موڈل ہیں اس کے اندھائی ان کو ہم لوگ کہتے ہیں permanent service یہ permanent ہوتے ہیں server سے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں سمجھاتا ہوں دو option ہے آپ کے پاس یہ تو آپ کے پاس system ہے اور آپ کے پاس mobile آگیا آپ example کے لیے iphone 8 plus ہے میں اس کا آئیمائی copy کروں گا اور ایک ویب سائٹ ہے جس کو میں کرتا ہوں iphone ایمائی چیک ڈاٹ کام میرے کو اچھے رکھتی ویب سائٹ اور ورکنگ ہے آپ یہاں پہ اس کا آئیمائی ڈالیں چیک آئیمائی کر دیں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں اور پھر آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو کروانا ہے یا کہ نہیں کروانا ہے یہاں پہ اس کی information آ جائے گی پھر میرے کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندرہ جو آئی کلاوڈ لوگ لگا ہے یہ آئی کلاوڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئے پھر چیک کرتا ہے آئی کلاوڈ یہاں پہ دو آپشن ہیں فائنڈ مائی ڈیوائیز آن ہے اور کلین ہے یہ پھر سا ایکسپین کر دیتا ہوں بہت لوگ اس میں وہ رہتے ہیں دیکھو ایف ایمائی آن کا مطلب ہے کہ آپ کا جو آئی کلاوڈ ہے وہ آن ہے لیکن آئی کلاوڈ کی سٹیٹس کیا کلین ہے یا لوسٹ ہے کلین کا مطلب ہے کہ کسٹومر کا جو سیٹ ہے وہ کلین موڈ میں ہے مطلب کہ اگر فون چولے ہو جاتا ہے تو کسٹومر اپنی آئی ڈی سے اس فون کو لوسٹ موڈ میں ڈال دیتا تو وہ لوسٹ آجتا ہی ہاں پہ ٹھیک ہے اگر یہ کلین ہے تو اس کلین ہے کسٹومر کا خود کا سیٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ فون آپ کا ٹین آر ہے یا پھر جو بھی بڑا موڈل ہے اب آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آئی کلاوڈ ٹھیک ہے تو ایک سروس کا نام ہے پی لسٹ جو کی آج کل مارکٹ کرنے بہت زیادہ چلے گی تقریبا ایک مہینے سے ہی چلے گی تھوڑی مہنگی سروس ہے ٹھیک ہے لیکن ورکنگ ہے ٹھیک ہے اس سروس کو جو ٹول ہے اس کا نام ہے حرمس ٹول ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں پہ میک بک کی اور ونڈوز کی دونوں کا آپ کو وہ مل جائے گا ٹول مل جائے ہم اپنے ونڈوز ہے ہم ونڈوز کرتے ہیں ایک سو چھے ایم بی کا یہ ٹول ہے ابھی کیسے ورک کرتا ہے کیسے نہیں کرتا ہے میرے کو اس سے تو اندازہ نہیں ہے کیونکہ صحیح ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا کلین سیٹ ہے تو آپ کروا سکتے ہیں کوئی مستہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے کریں گے ایکسٹریک کرنے سے پہلے آپ اپنا جو انٹی وائرس ہے اس کو آف کر لی جب انہا وہ ٹول کھا جائے گا ٹھیک ہے یہ آگیا ہے اور آپ کا یہ ٹول آگیا ہے ایکسٹریک کر لیتے ہیں اس میں چیک کریں گے موڈل سپورٹ ہے کے نئی ہے جیسے آپ کا آئی ریموو ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے ہی ہے بلکل سیم کمپی ہے اس کی بس یہ دیکھیں بلکل سیم ہے جیسے ہمارا آئی ریموو پر ہوتا ہے اسٹارٹ پروسس کریں یہاں پر آپشن آ جائے گا سرویس آف لائن ہو چکی ہے ان کی سرویس آف لائن ہو چکے اور آپ یہاں پہ جائیں گے ان کی ویب سائٹ پہ ٹیلیگرام پہ پیرویو چینل کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جو سب سے لاسٹ کا جو آپشن ہوگا اس پر آگا سرویس آف لائن ہرمس ٹول کے یہ سرویس آن لائن تھے ان کی گیارہ پینتالیس سوری یہ ٹائمنگ آ رہا شاید باہر کا ٹائمنگ ہوگا تو ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے نا یہاں پہ ٹیلیگرام پہ تھی ہیں پہ پتہ سل جاتا ہے کہ سرویس آف لائن اگر آن لائن ہوگی تو یہ موڈل سپورٹ ہوگا تو یہاں پہ لکھا آجا گا Congratulations your device supported اس کے بعد آپ اپنے ایمائی اٹھاؤ اور جو بھی آپ کے پاس ڈیلر ہے میرے پاس ہے یا جس سے بھی آپ کام کرواتے ہیں اس سے اپنے ایمائی سمیٹ کروا دیجئے سب کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے ڈیپینڈ آن موڈل ہوتا ہے ڈیپینڈ آن کیس ہوتا ہے یہ بات یاد رکھے گا اگر آپ کا لوسٹ موڈ ہے تو ریٹ الگ ہوگا کلین ہے تو بھی الگ ہے مطلب ہمارے لئے تو سہم ہے لیکن آپ کے لئے الگ ہوگا اگر آپ ایک شاپ کی پر ہیں یا پھر ڈیلر ہیں تو آپ کے لئے الگ ریٹ ہوگا لوسٹ اور کلین میں یہ کلین کر دیتا ہے آپ کا جو ایف ایمائی ہے اس کو صرف آف کر دے گا اور آئی کلار کی جو اسٹیٹس ہے اس کو آپ کو کلین کر دے گا لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ اگر لوسٹ موڈ ہے تو کرائیں دیکھو میرے پاس جو کام آتا ہے وہ دوسرے کنٹریس آتا ہے اگزامپل کے لئے ایک جرمنی اور ایک آپ کا لبلہ کرے برازیل اور ایک افریقہ تین کنٹری ایسی ہیں جہاں پر میں نے یہ کیس دیکھیں ایک دو جگہ پر کہ میں نے ان کا آئی فون 11 یا 12 یا 30 ان تینوں میں سے کوئی موڈل تھا وہ کروایا اس کے بعد ان کا اگلے دن میسیج آتا ہے کہ بھائی اس فون کی جو سیم ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے پہلے کام کر رہی تھی ایک دن کام کر رہا اگلے دن سے سیم ہی کام کرنا بند ہو گئی ہے لیکن موبائل ابہ تمہارا ہے جو ہماری کنٹری میں نہیں آئی ہے انڈیا کے اندر ہے ہر اگر لوسٹ موڈ ہے تو اس کا ای آئی فون protection ہے کس کا ایک ایک طول کیسے کر رہا ہے کیا پتہ یہ ٹول واپس سے آپ کا اگلی بار یا پھر کچھ دنوں بعد مہینے بار آپ کا جب موبائل ہے فائنڈ مائی ڈیوائز آن کر دے یا پھر اس کا جو آپ کا وہ ہے دیکھو اگر یہ ٹول یوز کر رہے ہو فائنڈ مائی ڈیوائز آپ کا آن ہوا ہے اور یہ کلین ہے اور آپ نے آئی کلاوڈ انلاک کروا لیا اس کے بعد فوراں اس کے بعد آپ اپنی آئی ڈی لاغ ان کریں اور اس کے بعد فائنڈ مائی ڈیوائز واپس سے آن کر لیجے تاکہ اگر بھائی چانس یہ ٹول گڑھ بڑی کرتا ہے ایکزامپر کے لیے بھاگتا ہے یا پھر کچھ بھی کرتا ہے بھائی چانس کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے کس کا بنایا ہوا ٹول ہے انڈیا نے یا بہار کا ہے تو آپ اس میں کیا ہے اگر فائنڈ مائی ڈیوائز آن ہوتا ہے تو آپ کے خود کی آئی ڈی ہوگی تو آپ خود بھائی پاس آف کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو ایکسس ہے اس کی یہ بات یاد رکھے گا ہاں یہ ہے کہ آپ سرویس آن ہو گئی ہے یہ ایک ٹول ہے ان کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ چاہے تو آپ ان سے خود کروا لیں یا جس سے آپ کا دل چاہے لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹڈ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹول ہے نا اس میں پیمنٹ پہلے جاتی ہے پیمنٹ تو سب ٹھونے جاتی ہے سب کی پیمنٹ جاتی ہے لیکن زیادہ پیمنٹ جاتی ہے کیونکہ بڑے بڑے موڈل ہوتے ہیں اچھا ریٹ کیا ہوگا تقریباً آئی فون 11 سترہ اور سترہ ہزار کا ہے 11 پرو میکس ایسی دو تین ہزار کو بڑے فرق ہے ہر موڈل کے اندر شاہد 14 30 سے 35 کے بیچ میں ہے اور 12 پرو میکس بھی 21-22 ایسی سب کا لگ لگ ریٹ ہے اور ڈیلی اپ ڈاون ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہمارا جو گیم ہے جو ہمارا کام ہے وہ یو ایس ڈیٹی پہ چلتا ہے ڈیو ایس ڈیٹی پہ چلتا ہے ڈیو ایس ڈیٹی کا ریٹ اس ٹائیب 92 ڈیٹی 3 کا ہے تو ریٹ اپ ڈاون ہوتا رہتا ہے جہاں ڈیو ایس ڈیٹ اپ ہوا تو ویسے ہی اس کا ریٹ اپ ڈاون ہو گیا ہائر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ کو یہ بات بتا نہیں تھی کہ اگر آپ کے پاس آئی فون ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے موڈل ہوتے ہیں ٹینسو پر جتے ہی موڈل ہیں اگر ان کو پی لسٹ سرویس کے نام سے سرویس ہے ٹھیک ہے لیکن رسک ہے اگر لوسٹ موڈ ہے چانس کر رہا کرو اگر کسٹومر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سیٹ ہے لوسٹ موڈ میں رکھ پایا تو بھائی چانس مت کر رہا کرو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ آگے جا کے کوئی کیس بنے کسٹومر نے اس کے بعد لوسٹ موڈ ہو جائے سکتے ہو ٹھیک ہے مٹ یہ ہے کہ ورکنگ سرویس ہے میں نے بھی کافی سارے سیٹ ڈیلی کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں ٹھیک ہے میری خود کی ویب سائٹ ہے آپ جائیں گے ٹیکس آف سرور ڈاٹ کام پہ تو بہت سارے ویب سائٹ ہیں ویسے تو مارکٹ کرنا آپ کو معلوم ہی ہوگا تو وہاں پہ آپ لوگ ان کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کیا ریٹ آ رہا ہے ہر موڈل کا لگ لگ ریٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آف لائن کروات تو بہتر ہے کیونکہ ویب سائٹ پہ ریٹ آپ ڈاؤن ہوتا نہیں ہے ویب سائٹ پہ اگر ہائی ہے تو ہائی دے گا کیونکہ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ہر گھنٹے میں آپ ڈاؤن ہوتا ہے جیسے سرویس آن ہوئی تب ہی ہم ریٹ چیک کرتے ہیں کیونکہ یو ایس ڈی ٹی پیٹی پائنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کبھی آپ تھوڑا سا دیان رکھیں میک بک کا ٹول لگے ویڈڈوز کا لگے اس ٹول میں ہرمس کے علاوہ بھی دو تین ٹولیں مارکٹ کرنا جو کی کام کر رہے ہیں اور ریٹ سب کا اپ ڈاؤن ہے تھوڑا بہت ہزار پانچوں کا نیچے رہتا ہے ٹھیک ہے امید کا تم آپ کو بات سمجھ بائی ہوگی آئی فون کی آئی فون کا گیم بہت ایزی ہے آئی فیسے دیکھیں ٹین تک ہے تو جیل برک کرو آئی فیسے دیکھیں آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا بات سیٹ کو کنیک کرنا ہے اور سٹارٹ کرنا پروسرس چیک کرنا آپ کا موڈل سپوڈڈ ہے تو بائی پاس آپ پرمنیٹ کروا سکیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا آئی فون اچھا دوسری بات جیسے کی میں نے بات کہی کہ آئی فون فائیسے دیکھے ٹین تک بائی پاس ہوتے ہیں ٹین سے اوپر کے موڈل پرمنیٹ ہوتے ہیں لیکن اب جو پرمنیٹ ہوتے ہیں وہ یہ بھی بھوڑ جائیں گے فائی پیسے لیکے ٹین لیکن تھوڑا مہنگا خرج جائے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اتنے سیٹ یہ نہیں ہوتا جیسے کہ آئی فون ٹین ہے تو وہ شاید ساڑھے ساعت یا آٹھ میں ہو رہا ہے تو بائی پاس ہی چار آزار موڈ جاگا تو کیا فائدہ ڈبل پیسے دینے کا ٹھیک ہے امید کا تو ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے لائک مارو شیئر کر کوئی پرابلم ہو تو کمینٹس کرو تھنکس پر وچھیں